اسلام علیکم میں ہوں عمد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل آج ہمارے سٹوڈیوز میں ہماری مہمان شخصیت کون ہیں ان کا تعارف بعد میں لیکن آپ سے پہلے درخواست یہ کرنی ہے کہ کسوٹی ڈیجیٹل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا جو نشان ہے اس کو ضرور کلک کیجئے تاکہ آنے والے دنوں میں ہماری اور انٹریویوز اور ہماری مختلف ریپورٹس آپ تک پہنچ سکیں اب میں تعارف کراؤں گا اپنے سٹوڈیوز میں موجود آج کی انتہائی معتبر شخصیت جناب سید آقل شاہ صاحب کی شاہ صاحب آپ کا تعارف تو بڑا طویل ہو جائے گا اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں لیکن ہمارے لئے بڑا عزاز ہے کہ آج آپ تشریف لائے آپ نے بلایا اور سب سے پہلے تو آپ کو اور کسوٹی کی ٹیم کو یہ موارد بات کہ جیسے کہ آج کا دیجیٹل کا زمانہ ہے اور دنیا جس افتار سے بڑھ رہی ہے تو آپ اس کے ساتھ بڑھ رہے آگے اور میری خواہش ہے کہ آپ اسی طریقے سے تو یہ آپ کی بڑی خدمات ہے جنرلزم میں اور خاص طور کی اوپر سپورٹس کی جنرلزم میں اور اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ کئی سالوں سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایفرٹ کرتے ہی رہے ہیں اور روکے نہیں ہیں اور ایک میرے سر میں آپ لے گئے ہوئے ہیں اور اللہ آپ کو اپنی تمام خواہشات میں آپ کو غالہ کمیاب کرے اور خدا کو سوٹی کو اور بھی ترقی دے شاہ جی جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے لالا یوب نظر آتے ہیں اور جب لالا یوب گرین اوٹل کے نیچے وہاں بیٹھا کرتے تھے اور ہم جایا کرتے تھے اور چائے مفت میں پیا کرتے تھے اور پھر کھیلوں کی بات ہوتی تھی آپ میں وہ چیز نظر نہیں آئی مجھے مطلب کیسے لہاں سے نظر نہیں ہے کہ وہی میلہ گرم رہتا روزانہ ہم میلا کرتے کھلاری شام کو بیٹھتے اتنے میلے میں نے کیا کہ تانگ آگئے ہم آپ کو پتا کہ یہ جس وقت میں منیسٹر تھا تو اتنے میلے ہوا کرتے تھے کہ آپ کے سامنے پشاور میں کم از کم چار ویکلیز جو ہے سپورٹس کی مشہور ہوئی اور اب ان کے پاس میٹیریل ہی نہیں ہے اس وقت تو اس طرح ہوتے تھا کہ اور بڑے میلے ہم نے کیا جی اور ایک دن تو میں نے دیکھا ایک جگہ کے اوپر پتے یو بیہ کا کان تھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا منیسٹر ڈانسنگ ان انجوائنگ تو وہ مجھے کسی سے میرے ساتھ کیا پرانی ہی گوتی تو میلہ اسی کو کہتے ہیں کہ منیسٹر پبلک میں جا کے ناچے تو اسے بڑا میلا لیکن آج نے ڈانس بڑا اچھا کیا تھا اس میں کچھر کا منیسٹر جو رہوں تو کچھ تو سکھنا دوں شاہ جی بات اگر ہم اولمپک اسوسییشن کی کریں اور آج کل جو بڑا گرم گرم موضوع ہے وہ جنرل عارف حسن ہے اور حکومت ہی چاہتی ہے کہ وہ اپنا عوضہ چھوڑ دیں کیا وہ عوضہ چھوڑنے جا رہے ہیں نہیں نہیں کبھی نہیں چھوڑا گیا دیکھیں اس طرح ہے کہ یہ بات تو ایک دفعہ نہیں سو دفعہ نہیں آزار دفعہ نہیں باتے لاکھ دفعہ یہ بات کہ پاکستان اولمپک اسوسیشن is an autonomous body which is governed by the olympic charter اور پاکستان کے لیے کوئی الہتہ سے قانون یا کوئی الہتہ سے bylaws نہیں بنا سکتے چارٹر تو ہی کہ دو سو چھے ممالک ہے جو ان کے ساتھ affiliated ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ یو این او کے affiliated country جو ہیں ایک سو تریانوے ہیں مگر لنپک affiliated countries دو سو چھے ہیں اور خود یو این جو ان کا ایک ابزور آہ member ہے تو وہ تو Olympianism کے لیے یہاں پر میں ہر چار سال کے بعد election ہوتے وہ جو house ہے وہ کرے گا اور vote code ڈالے گا وہ جو units ہے وہی vote ڈالے گا unit سامنے سے نہیں بنائے ہوئے آرمی ہے اے فورس ہے ڈیوی ہے وابدہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہے ریلوے اور جتنی بھی فیڈریشنز ہیں وہ یہ وہ فیڈریشنز ہیں جو انٹرنیشنل فیڈریشن کے ساتھ affiliated ہے خود سے پیور ڈیریکٹ کسی کو affiliation ہی دے سکتی اگر آپ ایک فیڈریشن ہے it has to be affiliated with the international فیڈریشن مگر بات یہاں ختم نہیں ہوتی اس کے بعد جب وہ فیڈریشن اس کے اوپر لازم ہے اور منڈیٹری ہے کہ پاکستان اولمپک اسیشن کے کونسٹیشن کو بھی وہ فالو کرے اگر وہ وہاں پر آکے پاکستان اولمپک اسیشن کے کونسٹیشن کو والیڈ کرتے تو وہ جو بھی لیکن لیکن حکومت کیوں کہتی ہے کہ اولمپک اسیشن کے صدر کو استفاہ دے دینا چاہیے ایک موقف تو مجھے معلوم ہے کہ پرفارمنس ٹوکیو میں اچھی نہیں رہی تو کیا اس کی ذمہ داری اولمپک اسیشن پر آئید ہوتی ہے پہلے میں نہیں ہمارا کام ہی نہیں ہے ہمارا کیا کام ہے اولمپک اسیشن کا کیا کام اولمپک اسیشن ایک ادارہ ہے جو کہ ساری دہریہ میں آئی اسی کا دیسے میں نے آپ کو کہہ géٹیڈ یونیٹ ہے اسی طریقے سے ہو اصلی کامیٹی اوفیش اککافیا کے فیلیٹیڈ یونٹ ہے اسی طریقے سے ساؤگ تیشن فیرریشن کے فیلیٹیڈ یونیٹ ہے گے تو جتنی بھی ڈاک آئے گی وہ تو پاکستان olympic association کے پاس آئے گی پاکستان olympic association کے دس حد کے نیچے invitation جائے گی ابھی جو سائیو گیمز یہ کرا رہا ہے تائیس میں اس کی rotation کون بیجے گا ملک صاحب آپ کو تو پتہ پاکستان olympic association بیجے گا اور یہ جو ایک rotation card ہے یہ پاکستان olympic association اگر دس حد نہ کرے کوئی بھی کر دے وہ نہیں مانتے اب آپ ہی گزارہ کریں نا آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ olympic میں حصہ لیا پلاس 200 countries نے اسی وہ مالک نے کوئی میڈل ہی لیا ایٹی کنٹریز بھی بیج میں جنہیں نے کوئی میڈل ہی لیا اور ہماری جو performance ہے کس طرح آپ برا کہتا ہے ساری دنیا میں طالب حمد طالب طالب پانچوں آیا ویٹ لفٹنگ میں ساری دنیا میں جاگلیر میں وہ لڑکا پانچوں ہیں بغیر کسی سپورٹ کے بغیر کوچ کے آپ کو یہ معلوم ہے آپ کا تو سپورٹ کے ساتھ بہت لمحے تعلق رہا ہے ایک بچہ جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بیچ میں potential ہے لپک میں جانے کا یا قومت گیم میں جانے کا یا اشنگ گیم ہے یا سہیو گیمز میں جو بھی تو اس کی پرپریشن تو پانچ ساتھ پہلے شروع ہوتی ہے فورٹ پورچ اس کے ساتھ ایک نیت دو دو لگائے جاتے ہیں جو کیوں ان کو اس کو ٹرین کرتے ہیں ہمارے پلیئر باہر جاتے ہیں باہر جا کے کمپیٹ کرتے ہیں پلیئر کے ساتھ وہ اب وہ طالب نے اپنے اس کے والد صاحب کا جن میں اس پہ اس نے practice کی اور وہاں سے وہاں جا کے پانچوں آیا اور وہ medal سے ایک بچہ دو کلو کے ویٹ کی اوپر ہے پھر medal سے رہ جاتا ہے تو وہ اگر اٹھا لیتا وہ clean drug میں تو وہ تو ہو سکتا ہے وہ سلو بھی cross کرتا گوڑ میں آ جاتا تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس طریقے سے discourage نہ کیا جائے میں خود یہ کہتا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ انہوں نے request کی اور یہ foreign audience جیتی prime minister کہ prime minister بلائیں اور ان کی بھی بات سنیں صرف ایک طرف سے بات سننے کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے اگر آپ نے دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو کیا آپ مجھے بتائیں ملے صاحب آپ ایک آدمی کی بات سن کے فیصلہ کر سکتے ہیں قطر نہیں اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے لیکن شاہ صاحب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید جنرل مزمل جو ہیں وہ اگلے association کے صدر ہوں گے اس بات میں کتنی آتک صدا کرتا ہے مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ وہ جنرل مزمل اگلی دفعہ وہ آئیں گے کی نہیں آئیں گے مگر جو بھی آئے گا اس حل سے ووٹ لے کے آئے گا یہ جو ووٹ ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی تیس قریب فیڈریشنز ہیں کوئی گیارہ کے قریب یونٹس ہیں چار سوپے ہیں اسلامباد ہے اس کے بعد کہیں بلتستان اور ازاد کشمیر کو بھی کوشش کی جارہی ہے کہ فیلیشن ہو تو یہ تمام ان میں اولمپک گیمز کے تین ووٹ ہیں اور نون اولمپک گیمز کے دو ووٹ ہیں تو یہ آپ ووٹ گینے تو یہ کتنے بنتے ہیں پتہ یہ تو ایک سو بیس سے زیادہ ووٹ بنتے ہیں ایک سو بیس اگر ووٹ ہے اور ایک سو بیس میں سے جو بھی ایک آدھے ووٹ لے گا وہ جید ہے گویا آہ کسی بھی طور حکومت آپ کے صدر کو نہیں ہٹا سکتی جب تک کہ وہ والنٹیلی خود ریزائن نہ کریں اور آپ کا ہاؤس جو ہے وہ کسی اور کو مندخب نہ کریں ہاں اس پہ ایسا ہے کہ اگر وہ والنٹیلی یہ بات ہوئی ہے کہ اگر والنٹیلی ریزائن کریں تو میرے جائے ساتھ میں بھی سینئر وائس پریزیڈٹ ہوں میں نے خود یہ بات کہی میں نے کہا جی کیوں آپ والنٹیلی ریزائن کریں آپ ہمارے ووٹ کے اوپر آئے ہوئے ہیں ہمارے ووٹ کی بھی ہم نے بھی آپ کے سامنے میرے یہ بال سے فیض ہو گئے سپورٹس میں اور پہلوس خدمت کی ہے میں اس کے بیچ میں تو کوئی ہاتھ بھی جو ہے ڈنائیں نہیں کر سکتا کوئی ایک کہتا ہے تو آ کے مجھے پتا دے آپ کے سامنے میں سینٹ میں تھا منسٹر تھا یہاں پر نیشنل گیمز رہی ہیں تو آپ نے مجھے کسی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا نہیں دیکھا ہوگا میں فیلڈ میں رہا ہوں کئی لگا رہا ہوں کئی وہاں پر چونہ رہا ہوں وہ کر رہا ہوں سارا یہ کرتے رہا ہوں اور پھر ہم نے اس وقت بھی نیشنل گیمز کرائیں جب یہاں پر دہشت کردی اپنے پیک پر تھی روز کے حساب سے یہاں پر بام بلاس رہتا تھا ملک صاحب آپ کو بتا ہے اسے بات کو تو جس طریقے سے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ فوج نے اسکری طریقے سے دہشت کردی کا مقابلہ کیا سیاستدار نے سیاستی طریقے سے مقابلہ کیا ہم نے دہشت کردی کا مقابلہ جو ہے وہ کھیل کے میدانوں میں کیا اور پیسٹری نیشنل گیمز میں اس آپ کو یاد ہے کہ ایک خبر چلی جناب علی کے اپنے سیونمی میں بچیاں نہیں آئیں گی میں نے اس کو پر انکار کر دیا میں کور کمانڈر صاحب کے پاس گیا اور میں نے کور کمانڈر صاحب کے کور کمانڈر صاحب کے ساتھ ٹی سیکٹری بھی بیٹھ ہوئے تھے آئی جی بیٹھ ہوئے تھا میں بھی تھا ہمارے سیکٹری بھی ساتھ چار لوگ وہاں پر ان کے ساتھ بات کی تو میں نے ان کو یہ بات کہی کہ جی اس طرح سننے میں انہاں نو بائی پاکستان آرمی ویل پروائیڈ یو فل سیکیوریڈی فور دی اوپنک سیرمینی تو ان کے تفصیل سے باہر نکل کے میں نے اپنے پی ایس کو کہا کہ آپ خبر چلا دو کہ وہ بچیاں بھی لے گی بچیاں بلتب شوک ہوتا ہے چار سال کے بعد گیمز ہوتی ہے کبھی آر اب تو پچھلی گیمز آر سال کے بعد ہوئی آپ کو پتہ ہے نیشنل گیمز جو کبلو تیستار کو دی گئی تھی ہم نے لیں تین منٹ کے ٹائم پہ کر کے دی دی تو کہہ رہے کہ مقصد ہی ہمارا جو کام میں ہم کر رہے ہیں نرسری ہاں ہے لیکن لیکن کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ بھی پاکستان علمپے کے صدر بن جائیں آپ پہ اگر والنٹیرلی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے نہیں ابھی تو آپ کو پتا کہ اس میں ایج کا بھی وہ ہے لیمٹیشن ہے کہ پچھتر سال کی عمر میں وہ تو لانسٹ میرا ٹینور ہے تو عزت کے ساتھ آدمی اگر خیرہ بات کہتے ہیں اور آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ اگر آپ کی تعریف کریں تو وہ بہتر رہی ہے کہ میں ایسے بیچ میں میدان میں کود پڑھو تو مجھے بہت لوگ کہتے ہیں مجھے بڑے لوگ ہونا کہا ہے یہ بات مگر میں نے ان کو کہا ہے میں نے کہا جی میں ایک بات بتاؤں آپ جنرل صاحب جو ہے بیسیکلی آپ کی ملاقات ہے نہایت نفیس آدمی ہوں بہت اچھے آدمی ہیں شریف آدمی ہیں جاتا تو جنرل عارف ہے آقل شاہ سوچ بھی نہیں سکتا یہ اصل اصل بات تو یہ تھی نا تم کسوڑی ڈیجیٹل میں کوئی کوئی نئی چیز لے کیا ہے شاہ جی آپ کے آپ سے تو بڑی گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے سپورٹ پہ تو آپ ماشاءاللہ کتاب ہیں میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا میں تفصیل سے جواب آپ کا جاننا چاہوں گا ساری زندگی آپ نے کھیلوں کو دے دی آپ نے اپنے گھر والوں کا بچوں کا اتنا خیال نہیں رکھا جتنا کھیلاریوں اور کھیلوں کا خیال لکھا اس ساری زندگی کو اور ماشاءاللہ آپ نے سترون سالگیرہ بھی کچھ دن پہلے منائی کیسے دیکھتے ہیں بڑی اچھی زندگیت گزری ہے جی اور سپورٹس کی وجہ سے تو بہتی بہتر گزری اس لیے کہ جس وقت آپ سپورٹس کے بیچ پہ انوال ہوتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ آپ کا میل جل ہوتا ہے فیلڈ کی اوپر اور آپ سپورٹس کی اوپر تو آپ بڑا محسوس نہیں کرتے میں تو یہی خدا سے میں دعا کرتا ہوں اور شکریہ کرتا ہوں کہ یا اللہ جو زندگی آپ نے مجھے دی اس کے لیے تو میں جتنا بھی شکر ادا کروں خدا کا کام ہے بڑی عزت کے ساتھ تو آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے محکموں اوپر بھی گیا ہوں سینٹ میں بھی گیا ہوں وزیر بھی رہا ہوں سب کچھ کیا ہوں مگر میرے صفیت کو اپنے کے اوپر داہ کوئی نہیں لگا تو گویا لگتا یہ کہ آپ نے بھرپور زندگی کھیلوں کی بھی انجوائے کی میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے بہت شکریہ انشاءاللہ آئندہ بھی یہ ملاقاتیں جاری رہیں موسیقی